بھارتی جنتہ پارٹی کہ کس آدھار پر دی گئی کیا یہ دی جانے کا اوچکت سہی ہے 35 روپے گز میں میٹر میں اگر بمبائی میں کوئی جمین دی جاتی ہے اچھا تو ایک بھی پیسہ نہیں لیا گفٹی کر دیں اور یہ سارا جو discussionary allotment of land کا system یہ سارا کا سارا ہی بڑا گلت ہے اور اسکیم کرییٹشن ہے یہ تو ایک ڈھنڈا ہو گیا کہ تم فری موجب کاسٹ پر جمین لو اور اسے پھر مارکٹ پرائس پر بیچ دو یہ تو سیدھا سیدھا ایک درپیوگ ہے اس سسٹم کا ایک انکم مارکٹ پرائس کلاتا ہے وہ مارکٹ پرائس اپنے آپ میں اتنا کم ہے کہ مارکٹ پرائس کی ڈیفینیشن کا ہی درپیوگ ہے تو یہ جتنا بھی سبسیدرائز ریٹ پر لینڈ ایلوٹمنٹ ہے یا لیز گورنمنٹ پرپرٹی ہے یہ سسٹم ہی بند ہونا چاہیے اس میں جرورت یہ ہے کہ سپریم کورڈ دخل اندازی کر کے سوہ موٹو کاغنائیجنس لے کے یہ سسٹم یہ ایبولش کر دے ہمارے دیش میں ہر کچھ جو سدھار ہوتا ہے وہ سپریم کورڈ کے مادھیم سے ہی ہوتا ہے تو اس میں بھی سپریم کورڈ کو ہی پہل کرنی چاہیے نیچرلی وہ رولنگ پارٹی کے پارلیمنٹ ایرین ہے تو اس لیے اس طریقے کہ یہ سارے کے سارے کام ہو رہا ہے اور جو بھی پالٹیکل ڈولرز ہوتے ہیں وہ اپنے فیوریٹس کو اس طریقے کہ ڈسکشنری ایلارٹیمنٹ میں فیور کر کے پبلک کے جو ریسورسز ہیں آج لینڈ سب سے بڑا ریسورس ہے وہ بھی ارون ایریاز میں تو وہ اس کا بہت زیادہ دورپیو کر رہے ہیں اور یہ دورپیو کانون بنا کے یا سپریم کورڈ کی دخل اندازی سے کانون تو بن نہیں سکتا پالٹیکل ڈولرز اپنے پیڑوں پر کلہڑی کبھی نہیں ماریں گے تو اس لئے سپریم کورڈ کو ہی دخل اندازی کر کے یہ سارے سسٹم ختم کرنا پڑے گا